کہ مودی جی پہلے تو آپ پنجاب میں آئے تھے بچ گئے فروج پور میں آئے بچ گئے ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں لے جائیے اس کو ساتھ لگائیے بچ گئے اب اگر آئے تو اب بچ نہیں پہو گے ان چیزوں کی گرنٹی کون دے گا پر اندولن کے بھیج میں گش کر کے جو خالستان کے نعرے لگائے دیش کو توڑنے کے نعرے لگائے وہ کبھی برداش نہیں ہوں گے آپ ویڈیو نکالیے کس کس نے کہا کہ ہم ہندوستان کے پردان منطری کو مار دیں گے کس کس نے کہا کہ اس کی جانت کرے گی کسان اندولن کے لیڈر آپ کسان اندولن کریے پر ہندوستان کے پردان منطری نرندر موڈی کی آپ سے لڑائی ہو سکتی ہے آپ سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ اس کو برا کہہ سکتے ہو پر ہم اگر اس کی طرف کوئی آنچ آ گئی تو اس دن ہم جندہ نہیں رہیں گے ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا کیا لال قلعہ میں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا اس کی جمعہ داری کون لے گا کیا لال قلعہ کے جو پولیس والوں کو رودہ گیا پیروں کی نیچے اس کی جمعہ داری کون لے گا کیا دلی کے اندر دوبارہ اگر ایسی بات ہو دلی ہندوستان کی راجدہ نہیں ہے دنیا کے امبیسیڈر وہاں رہتے ہیں دنیا میں کیا سندیش جائے گا میں کوئی سردار ہوں تو کوئی میں حیثان نہیں کر رہا یہاں بول کر کے میرا حق بھارت ہے میرا کھون چودہ بار بمبو سے اس بھارت میں گرا ہے یہ میرا بھارت ہے حد ہوگی یہ بغت سنگھ کا بھارت راجگرو سکزیب کا بھارت سردار پٹیل کا بھارت اس کے لئے ماں پنجاب کا نہیں ماں پہلے بھارتی کی شہادت ہوئی اتحاس آپ کے سامنے ہے کیا ہوا شرارتی لوگوں کی گلتیوں سے دنگے ہوئے کیا اتحاس کے پنوں کو کھونی پنوں کو آپ کھولنا چاہتے ہیں اگر آپ کے اندولن کے اندر آپ اندولن کریے اگر آپ کے اندولن کے اندر اگر ہندوستان کے وہ پاپلر پردھان منتری آپ کو اچھے نہیں لگتے تو نہ سہی پر پر دنیا ان کو سلوٹ کرتی ہے امریکہ ان کے لئے لاغ کار پیٹ میں جاتا ہے اور ٹریلیا کا پرائیم منسٹر ان کے چرن چھوٹا ہے ٹھیک آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ گالی دیجئے جو کہنا کہیے پر آپ کے اندولن کے اندر اگر ہندوستان کے پردھان منتری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پہلے پنجاب میں بچ گیا ہم ان کو مار دیں گے تو کیا یہ پگڑی کیا چھپ رہے گی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے سے پوچھو میں کون ہوں میں سردارباد میں ہوں میں کہتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مہترم ہمارے گروہوں کا دیش ہے حد دو گئی یار ہمارے پردھان منتری جی کو دھمکی دی جاری ہے مارنے کی اندرہ گاندی کو مار دیا گیا سردار بیاند سنگھ کو مار دیا گیا ٹی منسٹر کو کئی انہوں نے مار دیئے میں کسانوں کی بات نہیں کر رہا پر اندولن کے بیج میں گش کر کے جو کھارستان کے نعرے لگائے دیش کو توڑنے کے نعرے لگائے وہ کبھی برداشت نہیں ہوں گے ہندوستان ایک ہے ایک رہے گا اور کسانوں کی بات ابھی بھی ان کو کرنی چاہیے چھپی جنویری کو اندولن تھا کسان نتاؤں کے ہاتھ میں اندولن تھا ٹھیک ہے ڈلی میں ازازت دی گئی چھپی جنویری کا دن سا دنیا کے لوگ امبیسیڈر دنیا دیکھ رہی تھی دشمن دیش پاکستان دیکھ رہا تھا تو اندولن ہاتھ میں رہا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہاتھ سے نکل گیا اگر اب ہاتھ سے نکلا ابھی آپ ویڈیو نکالیے کس کس نے کہا کہ ہم ہندوستان کے پردھان منتری کو مار دیں گے کس کس نے کہا کہ اس کی جانت کرے گی کسان اندولن کے لیڈر آپ کسان اندولن کریے پر ہندوستان کے پردھان منتری نرندر موڈی کی آپ سے لڑائی ہو سکتی ہے آپ سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ اس کو برا کہہ سکتے ہو پر ہم جس نرندر موڈی نے تین سو ستر زارہ ہٹائی جس نرندر موڈی نے رام جنب بھومی کا نرمان کیا جس نرندر موڈی نے وش گرو کی طرف اس بھارت کو پنجاب اکیل بھارت کو آگے پچانے کی کوشش کی اگر اس کی طرف کوئی آنچ آ گئی تو ہم جندہ نہیں رہیں گے ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا ہم نے کبھی نہیں چھو کیا نہیں کیا نرندر موڈی نے سکھ درم ان کا ایک درچ ہے جو لیڈر ہے اندولن کاری وہ باتشت کرے پر کیا لال کلا میں جو ہوا اس کی جمہداری کون لے گا کیا لال کلا میں ترنگے جنڈے کا اپمان ہوا اس کی جمہداری کون لے گا کیا لیال کلا کے جو پولیس والوں کو رودہ گیا پیروں کی نیچے اس کی جمہداری کون لے گا کیا دلی کے اندر دوبارہ اگر ایسی بات ہو دلی ہندوستان کی راجدہ نہیں ہے دنیا کے امبیسیڈر وہاں رہتے ہیں دنیا میں کیا سندیش جائے گا آج دنیا کے اندر کیا سندیش ہے کہ ہمارا دیش وشف گرو بنتا جا رہا ہے تو سندیش کیا جائے گا سندیش یہ جائے گا کہ ہمارا دیش تو ٹوٹ رہا ہے ہمارے دیش میں خالستان کی بات چل رہی ہے یہ میرا سوال ہے پرتھم راست تیرا ویبب عمر رہے ماں ہم دن چار رہے نہ رہے آہ میرے سے پوچھو سزار نہیں میں میرا باد میں ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات مندے ماترم یار میں بھارتی ہوں میں کوئی سردار ہوں تو کوئی میں حیثان نہیں کر رہا یہاں بول کر کے میرا حق بھارت ہے میرا خون چودہ بار بمبوں سے اس بھارت میں گرا ہے یہ میرا بھارت ہے حد ہوگی یہ بھغت سنگھ کا بھارت راجگرو سکھدیب کا بھارت سردار پٹیل کا بھارت اس کے لئے ماں پنجاب کا نہیں ماں پہلے بھارتی یہ سب کو فیصلہ کرنا ہے کی اندولن کرتے کرتے کہیں بھارت ماں کو وشف گروہ کی طرف جو جا رہا ہے آنچ نہ آ جائے قانون تو پوری دنیا کے لیے پورے دیش کے لیے ہوتا ہے ایک سٹیٹ کے لیے تو نہیں ہوتا ہے میں آج گجرات میں ہوں کیا گجرات میں کوئی اندولن ہے میں نے میرا جواب ہے کیا مدبردیش میں کوئی اندولن ہے کیا کرناٹکا میں اندولن ہے میرا سوال ہے کیا یوپی کے اندر اندولن ہے کیا بہار کے اندر اندولن ہے کیا راجستان کے اندر اندولن ہے کیا کیرلا کے اندر اندولن ہے کیا بنگال کے اندر اندولن ہے پورے دیش کے اندر کسی کونے کے اندر کیا مہاراسترہ کے اندر اندولن ہے اندولن مہاراسترہ میں بھی ہوا تھا پر وہ آپ اس میں ٹھیک ہو گیا سوال سب سے بڑا یہ ہے اندولن کرو اندولن کرنے کا بھارت دیش ایک ازاد لوگتن ترک ملک ہے اب کرو پر پچھلی بار جو اندولن میں ہوا شبی جنوری کو دلی دہل گئی کیا آپ دلی میں آ کر کے اس سکھ قوم کی پگڑی کو کوئی آپ سے ہاتھ سے اگر کوئی چیز نکل جائے جیسے چھبی جنوری کو نکلی اندولن کا جو آپ کنٹرول نہیں کر پائے ہم نے بھی دلی میں بہت رہ لیا کہ اگر ہاتھ سے نکل گئی تو کیا پہلی جیسی دلی بنے گی کیا ہماری پگڑی کے اوپر داگ لگے گا یہ پگڑی گروہوں نے قربانیوں سے دی ہم نے یہ جو درستار ہے نا قربانیوں سے دی ہمیں کیا اس کے اوپر داگ لگے گا ابھی میں ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو میں کیا آیا کہ مودی جی پہلے تو آپ پنجاب میں آئے تھے بچ گئے فروجپور میں آئے بچ گئے ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں لے جائیے اس کو ساتھ لگائیے بچ گئے اب اگر آئے تو اب بچ نہیں پہوگے ان چیزوں کی گرنٹی کون دے گا کسان اندولن ازادی ہے کوئی بھی اندولن ایک آزادی ہے لوگ تنتر ملک ہے پر وہ ہندوستان کا پردھان منتری جو راست کو وشف گروہ بنانا چاہتا ہے جو اتنگ بات کو سماپت کیا ہے رام جنب بھومی کا نرمان کیا ہے کولیڈور کرتارپورسہ پنجاب کا آج تک کوئی کھلوا نہیں پایا ایک طرف پلواما کی جنگ کی تیاری اور دوسری طرف گروہ نانک دیو جی مہاراج کا شب دن اس نے کہا موڈی جندہ رہے یا نہ رہے یہ کولیڈور کھلے گا سکھ اتحاس کے لیے گروہ نانک دیو جی کا کھلا تو سکھ قوم کے لیے تو نرندر موڈی جی کا صرف تو جھکا ہی رہتا ہے کہ ہندوستان ہے ہندوستان کو دنیا میں بدنام نہ کریں ودیشی شکتیاں پاکستان کینیڈا اچھائینا ہندوستان کو کمجور کرنے کی کوشش کر رہا اور کینیڈا کے اندر جس طریقے سے خالستان کے نعرے لگتے ہیں جس طریقے سے اکشر دام مندر پہ حملے ہوتے ہیں جس طریقے سے ہندو مسلمان سکھ اتحاسیوں کے ترنگے جنڈے کو فٹبال بنا کے پیروں میں رودہ جاتا ہے اس وقت میرے بھائیوں کی سردار بھائیوں کی آواز کیوں نہیں اٹھتی یہ دیتھ سب کا ہے یہ ہندو کا ہے مسلمان کا ہے سکھ کا اتحاسی کا ہے کیا کسان لیڈر یہ گرنٹی لیں گے جن لوگوں نے چمبو بادر کے اوپر یہ دھمکی دی ہے میں ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو ابھی سناتا ہوں کی پہلے تو نرندر موڈی بچ گئے پنجاب میں اب بچ نہیں پائیں گے یہ کیا اتحاس دنانا چاہتے ہیں کیا پنجاب کے بار سکھ نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہر سکھ سماج کو سنمان نہیں ملتا ہے پنجاب سے جارہ سنمان ملتا ہے ہر ویقتی کہتا ہے سکھ سماج وہ ہے جس کے کارن آج ہندوستان ایک مضبوط ملک ہے اندرہ گاندی کی شہادت ہوئی اتحاس آپ کے سامنے ہیں کیا ہوا شرارتی لوگوں کی گلتیوں سے جنگے ہوئے